کتنی عجیب بات ہے نا کہ آج کے دور میں جن کو یزیدی کہا جاتا ہے انہوں نے اسلام کے دامن کو تھام رکھا ہے اور محبے اہلِ بیعت کے مددئی نے پھکت فتنہ پھیلایا ہے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، بدات ایزاد کی ہے، خرافات پھیلائی ہے، گالی گلوچلان تان کا شیوہ اپنایا ہوا ہے پورا محرم ودوہ ولاپ کرتے ہیں، جھوٹ کے پلندے سپلائی کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اصل میں یہ سب دو نمبری لوگ ہیں اگر آپ کو حق اور باطل میں سمجھ نہ آئے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نتائز پہ غور کریں تو محبے اہلِ بیعت کا آؤٹپٹ فقط خرافات اور بدات لان تان، بزرگ صحابہ کو لان تان کرنا ہی ملے گا ساری خرافات یہ کریں اور ظالم یزید ہے، واہرے تیری منافقت